اسلام علیکم گریٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں اسد امتیاز نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر اسلام آباد میں آل پاکستان انصاف لائرز فارم کے زیر اعتمام سیمینار تقریب میں وزیر آزم عمران خان کی سیاسی جد و جوت کے حوالے سے ڈاکیمنٹری دکھائی گئی حکومت نے اسلام آباد کے مسائل کے حل پر خصوصی توجہ دی مسائل کے حل کے لیے قلیل اور طویل المدتی منصوبہ بندی کی دو ماہ میں اسلام آباد کی تمام آہم شارعوں کی کارپیٹنگ کی جائے گی وفاقی دار الحکومت میں صحت کے شعبے کی ترقی پر بھی توجہ دے رہے ہیں معاملے خصوصی علی نواز زیوان امن کے لیے نوبل انام کا اعلان کر دیا گیا دو ہزار بیس میں امن کا نوبل انام وائل پوڈ پروگرام کو دیا گیا وائل پوڈ پروگرام کو عباد بھوک اور غربت کے خاتمے کے لیے خدمات کے اعتراف میں دیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ملیشیا کے وزیر خارجہ داتو اسری حسام الدین حسین کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کے حوالے سے تبادلے خیال پاکستان اور ملیشیا کے مبین گہرے برادرانہ تعلقات ہیں وزیر خارجہ وفاقی وزیر غزائی تحفوظ اور تحقیق فخر امام کا ان ال سی سی میں تقریب سے خطاب ٹیڈی دل کے خلاف قومی لاحے عمل کو تمام اداروں کی حمایت حاصل تھی ان ال سی سی کے پلیٹ فارم سے مربوط تعاون کو یقینی بنایا گیا ٹیڈی دل کو طرف کرنے کے لیے تمام وسائل بروے کارڈ لائے گیا پناہ گاہوں کا قیام وزیر آزم عمران خان کی فلائی ریاست کے ویجن کی طرف اہم قدم ہے وزیر علیہ خیبر پختون خواہ محمود خان کہتے ہیں سبائی حکومت ان پناہ گاہوں کو مزید منظم انداز میں چلانے کے لیے ہر ممکن تعامن فرام کرے گی چار سادہ میں دس ہزار روپے کی خاطر دو گروپوں میں تصادم فائرنگ کے نتیجے میں تین بھائی جانت کی بازی ہار گیا اتر پردیش میں بھارتی شہری بیوی کا کٹا ہوا سر لے کر پولیس سٹیشن پہنچ گیا موقع پر موجود پولیس اہلکاروں اور دنگوں میں خوف و حراس گاؤں میں ذات پات کا نظام سرائیت اختیار کر چکا ہے فلموں میں شہرت پانے کے باوجود بھی مجھے ذات پات کی وجہ سے گاؤں والوں کی امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ میری دادی کا تعلق نچلی ذات سے تھا نواز الدین صدی کی بچوں سے بھاری بھر کم بستوں کا وزن ختم کرنے کے لیے خیبر پختون خواہ میں قانون سازی نیب نے وزارت داخلہ کو لندن میں موجود مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا شناختی کارڈ پاسپورٹ منسوک کرنے کی سفارش کر دی بندل آئی لینڈ منصوبے سے پچاس ارب ڈالر سرمایہ کاری پاکستان آئے گی بندل آئی لینڈ ہر سال چالیس سے پچاس لاکھ سے آئیں گے گورنر سندھ عمران اسماعیل اور علی زیدی بندل آئی لینڈ منصوبے کے فوائد گنواتے ہوئے جس پر سندھ حکومت کو اعتراضات ہیں امریکی ریاست پینسلوانیا میں باپ دس ماہ کی بیٹی کے ساتھ زیادتی اور قتل کے جرم میں گرفتار شہریوں کو اپنی شناک درج کرانے کے لیے متعلقہ ادارے جانے کی ضرورت نہیں وزیر اعظم کی ہدایت پر ملک کا سب سے بڑا شکایت کا نظام مکمل فعل کر دیا گیا نوشیرہ کے ڈی پیو نے ساتھ مزدل پولیس ایلکار محتل کر دیئے ان پولیس ایلکاروں کی موجودگی میں ایلیٹ فورس کے لیڈی کانسٹیبل کو ملزمان نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا اور یہ اپنے ساتھی پولیس ایلکار کے بجائے مدد کرنے کے موقع پر فرار ہو گیا مہنگائی پر خالی تشویش اور مافیاس کو ذمہ دار ٹھہرانے سے کام نہیں بنے گا امران خان کے اعلانات اقدامات زبانی کلامی یہ کیا ہے تبدیلی جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا بعض پرسوں میں سعودہ صلف لینے آئی عوام امران خان پر برس پڑی بولی وڈ کے معروف ادھا کارا سنہ خان نے اسلام کے خاطر شعبز انڈسٹری چھوڑنے کے اعلان کر دیا اپنی زندگی انسانیت کے خدمت اور اللہ تعالیٰ کے حکمات کے مطابق گزاروں گی مدی کا اہامی میڈیا جال سازے سے ریٹنگ بڑھاتے پکڑا گیا دوسروں کو چور کہنے والا ارنب گوسمامی اور اس کا چینل بھی ملوث نکلا تین چینلز کے خلاف کاروائی دو چینلز کے مالک گرفتار خیبر پختون خواہ میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں خطرناک اضافہ وفاقی کابینہ نے شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری دے دی ابو زبی میں مکیم پاکستانی شہریوں کی قسمت جاگ اٹھی چھ سولہ کروڑ روپے کی لوٹری نکل آئی امران خان کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں آپ کو پتہ نہیں فضل الرحمان کا دعوی کراچی یونیورسٹی میں طالبات کو حراسہ کرنے والے ملزمان گرفتار ہم چپس کھا رہے تھے ہم نے لڑکی کو چھیڑنے جیسا کوئی کام نہیں کیا گرفتار لڑکوں کا ابتدائی بیان ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے نواز شریف کا ریوارس انجنرنگ کے ذریعے مزائل بنانے کا دعویٰ جھوٹا قرار دے دیا مجھے بزدل آدمی کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ برائے کرم گھر بیٹھ جائے نہ مجھے اس کی ضرورت ہے اور نہ اس کو قوم کی ضرورت ہے پاکستان بچانا ہے تو پھر دل بڑا کرنا ہوگا تھوڑی سی بہادری دکھانا ہوگی نواز شریف کشمیر لایا ہے 150 روپے تک کی شاندار بچت کشمیر ککنگ آئل اور بناسپتی کھانا تو بہانا ہے